نجیب اللہ بھاشانی سلام علیکم سر علیکم السلام شاید بھئی خیریت ہے ٹھیک ہو طبیعی سیت ٹھیک ہے جی بلکل اردو کنو سرے کیا چھین واسے والایاں کیونکہ ساڑے علاقائی زبان ہے اور لوگ سافزہ رہے سمجھ رہے ہیں کو آسانی تھی بہتر بہتر ہی ہے کیونکہ چھوٹے بال آج کل تعلیمی مسائل ہیں جی ذرا ہم نے تصالی کو رہنمائی کرے سو جی بلکل بطور ایک ٹیچر دے جی رہے آسانے بانے کو مسائل آج کل در پیش اندھن وہ یکسر تبدیل ہے جی رہے ماحول دے ویچ تسا پڑھائے ہو جی رہے ماحول دے ویچ اسم پڑھائے سے آج کل دے ماحول دے بہتر بہتر سارا فرک ہے صحیح جی میں ایسا پہلے زمانے دے ویچ کوئی ذہن دے پریشانی کہنا ہونی ہے دنیا ایتنا تیز کہنا ہونی ہے والدین کوئی فرصت ہونی ہے بالے دنال ولا اتنا تعداد بھی کہنا ہونی ہے صحیح ادارین دے ویچ جو بال منیج نہ تھی سکسن آج کل دا ماحول یکسر تبدیل ہے آبادی زیادہ تھی گئے صحیح جی رہے کمرہ جماعت انہوں بلکل پور ہونن بالے کرنے صحیح ادارے بہتر ادارے موجود ہیں اجنڈ بھی مزید بہتر ادارین ضرورت بھی آج دا جیڑا بالے او کافی اگر ہون دے ہوتے دیتھا ونجے غور دنال اگر ہون کو گہرائی دنال سٹڈی گیتا ونجے تے چھوٹے بالے کو پہلے دور جی رہے سارا تے توالا دور ہا ہون دور کنے زیادہ مسائل دا سامنا ہے ہون دو ویچ پہلا مسئلہ اے ہے کہ بال جی رہے سارے کے پہلے ہون کو ایک کلاس روم دا جیڑا ماحول ہے اوہ ایک ملنا چاہیے دا سارا جیڑا سارے طور دور دا ماحول ہونا ہے بہترین کسوں دا سادہ کسوں دا ماحول ہونا ہے صحیح آج کل کیونکہ دنیا جدید تھی نہیں بینیے تے ہار ادارے کو اپنی جدید دنیا رنال چلان واسطے اپ ڈیٹ رکھنا پونے اپنے کمرہ جماعت کو نہیں ہون جدد دی وجہ نو سہولیات تے تو سیادہ ہو سن مسائل گھاٹ ہو سن یا ہون مسائل بڑھ گئن این ہونے سار جی کہ ضروری نہیں کہ بھئی جدد آوے تے مسائل گھاٹ تھی ونیا بعض اوقات ہونے کے جو ہی کوئی معاشرے دے ویچ تغیر اندے اوہ اپنے نال اگر کچھ مسائل دا حال گھنتے اندے تو ہون کچھ نوے مسائل پیداوی تھی صحیح جی میں امیدہ کوئی مثال دے وہاں کہ اسا تُسان جرے دور پڑھ ہے سے ہون دور دے ویچ اسا کو کوئی سلے بس دی ٹینشن کہنا ہو نہیں فکر کہنا ہو نہیں اسا بڑے سکون دے نال پڑھ دے ہاں سے کہ بھئی سا کوئی ٹیچر پڑھے نا سارا دی ہیں اسا جی میں تُسان سلیٹاں سلیٹاں تختیاں تختیاں لکھ دے ہاں سے تے میرا خیال ہے کہ آج کل اوہ دور یا اوہ ٹرینڈ جڑا آگ گنو اسا اوہ مادوم تھی ناولے وہاں گھاٹ ہی یہ جان ادارے ہیں میرا خیال ہے ہن ہی کہنا نہیں کچھ ادارے ہیں کیونکہ اسا ہی فیلڈ ہے چھے سے کچھ ہیں لیکن جو میں آدھے پیونا کے اصل جرے مطلب ہے کہ نا ہونڈ دے برابر ہیں این کھینی جو اصلو ختم تھی گا کتھ ہیں اکا دوکا نظر آویں یہ شبی میں پچھلے ہفتے ہی گیا جہاں پوری گیا بوکس شابت سے سلیٹ سے تختیاں دے بلا شاوکہ بھی آپ نے بالوں گھنڈے اور میں کچھ سکتے ہیں میں کوئی نہیں ملی ہے پتہ نہیں کہیں ایک کا جاتے مل دی ہوئے تو میں نہیں پہنچ سکتے گیا یہ نا مطلب ہے جو آدھے بیٹھو کہ انہوں نے دے آج کل وہ ضرورت ہی گھاٹ رہ گیا دکاندار ہی نہیں ہے ناں دے بلکل ہی نہیں ہے دیکھو ناں سے ہر چیز چل دی ہے نا آپ نے ٹرینڈ دے ہی ساں دکاندار بھی ہوا چیز رکھے نے جو انہوں نے وک دی ہونی ہے خیر ہے ایک بیار ٹاپک تھی ویسی تے او بڑا پیارا دورا انجھے بھی لے سلیٹیں دے نال سلیٹ ہی واسسے گی دیویں نہیں کہ بالیں دی زیادہ گنے زیادہ پریکٹس تھی کیونکہ آج کل جو میں نوٹ بکس دا ٹرینڈ آیا پا ہے نوٹ بکس بال گندن اور ان کو لکھ دن لکھ دن او خرچہ بھی والے دین دا زیادہ تھی میں نے تے بالیں دی لکھائی بھی او نہیں بڑھتی ہون دوگے چاہے آکے بار بار پریکٹس دے نال سلیٹ یا جی میں تختی ہون دی ہے تختی ہون دی ہے ساگو یاد سارے دور دیوجہ نا خصوصی قط مان لینے ہنے کلمے کو تے بڑا خوبصورت میں کو آج بھی اپنی ٹیچر دی گا لیا دے اور میں انہیں ٹیچر دی اپنی میں کو انکریج کرن دی وجہ کرنے میری لکھائی بہن اچھی تھی یہ الحمدللہ میں کو یاد انہیں دے جملہ انہیں میں تختی لکھ دا بیٹھا ہوں تو انہیں میں کوئا کہا کہ آج میری شاگردی لکھائی میڈیا لکھائی تھی اور ہی ایک جملے نے میرے کو جڑیانا اتنا تقویت لیتی میرے اندر اتنا تحریک پیدا کی تھی کہ میں کوئی بڑا شوق تھی گیا کہ میں والا ہون دے بعد اپنی لکھائی بہتر کہنے بہتر کی تھی آج بھی میڈاوی آپ نے بالے دے نال ایک کوشش ہونی ہے کہ بھئی میں بالے کوئی ایک گال سمجھنا کہ معاشرہ جڑھا ہے نا اوہ تاکو پر کھین دے اوہ تاکو دے دے تاکو تارے حساب دے نال تارے لکھائی دے نال کال میں انہوں نے کہا دا تاکو کوئی بندہ آکسی کہ بھئی ابائے فلانا نہ لکھ دے فلانی تحریر لکھ دے دے تو ساں بیترہ میں لکھی بیٹھے ہوئے تو اوہ بڑا عجیب فیل کرے سی اور اوہ تاکو آکسی بھی سئی کہ بھئی آپ دے پردہ بیٹھے ہی دے لکھائی کہیں جی تے مسائل تہر جو میں تختیر سلیٹ داڑے ختم تھی میں لیے تمام ٹیچرز لال گزارش انہوں نے کہنے کہ بھی ہی چیز کو بلاہ ایک دفعہ جیندہ کرو ہی چیز کو بلاہ ایک دفعہ گھنٹے ہو تاکہ سارا جڑھا نا اوہ دور بڑا بہتری اوہ ساسب جیب ایک چھوٹا جاؤ چاکو ہوندہ جو کانے گولی ہمارکیٹو میلویں جی ہن بیٹھے ہمارکیٹو میلویں جی کٹ کہنا لگیں گی اوہ بارے ٹیچر یا کوئی پینٹر وغیرہ اگر ایک بڑا پیارا دور ہونڈا تے اگر سٹوڈنٹس دے مسائل نگال کتی وجہ تے آج دے دور دا سارے گنے وڈا مسئلہ لکھائی ہے بے شک سارے گنے تختیاں سلیٹا ختم تھی گئے لیکن اے کہ اصلا کوشش کرنے سے کہ بال دی جاری نوٹ بک ہوندی ہوندہ ہوتے بال کو اصلا کم دے دے سے تے میرے مطابق صرف کم دے وان کافی کینی بال کم لکھتے ہیں دے تے اصلا یہ کرنے سے کہ بھی ہون بال دا جرہ ہون ورک ہونے وہ ہون کو غورلل چیک کرنا چاہیے جلے لے دوسرا غورلل چیک کرے سو بال دی نشان دے ہی کرے سو انجھے والے بال کو ذرا خیال تھی سی کہ بھی میں فلان جاتے غلطی کی تھی ہے بعض اوقات ہی ہونے کہ بال ایک دو دفعہ اگنور کر دینے غفلت کر دینے کے بھی تو سا نشان دے ہی کیتی ہے لیکن ہے کہ بالا دے چلو بھی ٹھیک ہے اگلی دفعہ اگلی دفعہ اگلتی دورائی ودا ہوں اصلا کوشش کرنے سے کہ بھی دو جی تری جی دفعہ ہون کو آگ دوں میں آپڑا تک ہوں دستا کہ میری کلاس دو بال ہن ہی ہو جائے جلے میں انہوں کو کام دینا ہن تو او آپڑے بھینی بھرانے کرنے لکھوان دے میں ایک جیڑے ہوں کو چوار کو سڑی ہے میں آکھے ہوا گال کہ بھی جلے ودا تھی ہوسے تو کشن لکھانڈ آنہ ہوسی میں ہوں کو سمجھائیں کہ بھی تو ساں جلے آپ لکھ سو ہے کہ توری لکھائی اچھی تھی سی والا فقر بھی گال ہی ہے والا بندے اندر والا بندے اندر جیڑے نا ہے خود اعتمادی پیدا تھی وہ خود اعتمادی کیوئے ہن دی ہے وہ توری صحیح لکھانڈ دینا صحیح پانڈ دینا میری گزارش ہے کہ بھئی خاص عورتیں ٹیچر برادری جیڑی میری ہے وہ میند کرنے پہتے ہیں وہ حوالے نالے ہیں کہ صرف بال کم نہ گھنتے ہوئے بال نا کم جلے تھیا پہ ہوئے وہ کو چیک کرو بہر دن آجا اگر کوئی لائن کرنے اتے تلے لفظ تھی گئے وہ کو لازمی پوائنٹ آؤٹ کرو کیونکہ سارے چھوٹیاں کلاسہ ہونے ہیں وہ بنیاد ہونے ہیں اگر تو سا ٹھیک سلہ نہ رکھے سو اولا اگو تے او جی میں آرنا ارسی کرسی کاند ایرے تے ٹرسی اولا ہوا گال ہونے ہیں اگر تو سا بنیاد ٹھیک نہیں رکھی اگر تو سا بنیاد ٹھیک نہیں رکھی اور بال والا ہونے نکھائی بڑھ چیتے نہ ہونے پڑھے بھئی اکیالے بالکہ ہومورکی اتنے زیادہ ہونے کی شاید ہونے کون کھے دن دا یا ریست دا یا سکون دا ٹائم ہی نہیں ملتا بلکہ وہ اپنا ہومورک پورا ہی نہیں کر سکتے بچھو ساپ زیادہ جان چھلوے ہیں اور میرے خیال ہونے دے سیحت وقت سے بھی شاید بہتر کہنی ہین دو تے ساکھو نسو کے کیوں ایتنا بلڈن بالن دے پاہ ریتا ہونے دے سار جی ہی آوالے نال رات میں ایک ریسرچ پردہ پہاں ہی جنہ پچھے لکھا تھے ہاں کہ بھی جیرے بالن کو ہومورک یعنی کہ زیمہ دا کم زیادہ لیتا دے جو جو ہونے دی عمر وڈی تھی نے ان دی وہ ذہنی تناہو دا شکار تھی صحیح ایک تے ساکو ہی چیز کریں بچنا چاہیے بالن کو اتنا زیادہ کم نہیں دیونا چاہیے ایسا کوشش کرنے سے کہ بھی بالن دا جنہیں مثال دورتے چھی اگر مزامین ہیں ایسا ہونے دے ترے مزامین ہے گاڑے دنوں کم ترے مزامین دا بے جارے دے تے سامنے بے ڈھر سارے مسائل اندر دے وچے مسائل ہونے بعض وقت سارا ثقافتی کوج تبدیلیاں ہونے مثال دورتے اگر تھا شاہر دے وچے رہن دے پیوے تے شاہر دے ثقافت دے وچے تیہاد دے ثقافت دے وچے فرق ہے بلکہ دے وچے ہونے کے جڑے شاہر دے والدین ہونے او اپنے بالن دی پڑھائی واس سے کافی فکر مند ہونا ہے صحیح جرلے بال گھار کنے والوے لے کھانا وگرہ کھان دے تے والدین ہون کو آدم بیٹا ہون ورک کیا ہے تے او بلہاتے کرے نا ہی دے علاوہ جرلے صبح بال سکول اندے ہونے ناشتے دا خیال اندے کو صاف سکھرے کپڑے وردیج بھی جنے اچھا ہی دے مقابلے چاہر دیہات دے وچے لٹھا وجے جرے دوردراز علاقے نا ہونے وچے ای چیزیں بہو گھٹ پاتے میری کلاس اچھ بیسال دوردہ اگر چالی بال پردہ پہے تو ہونے دے چھو با مشکل سات اٹھ بال ہی ہو جاؤں سے جنے والدین بڑے فکر مند ہونا اور وہ صورے سرے بالیں بھی پوری تیاری نال بھی جنے ہونے دے باز اوقات ہی ہونے کہ باقی ماندہ جرے بال ہونے کلاس دے بچ او باز اوقات ہونے دے کپڑے کیلی دھوتے ہوئے ہونے تے ہی دے دا وہ ساپ سترے موہد دھوتے نہیں ہنے دے باز اوقات ہونے تے المختصر گال کرنے دا یہ ہے کہ والدین کو فکر مند ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ پڑھائی ہے جری ایک اللہ صرف ٹیچر دا کم نہیں یہ دو طرف ہونے ایک طرف والدین ہونے ایک طرف ہونے لوہیں گنال ترنا چاہیے دے جہاں تک ہوم ورک دی گال تھینی پئیے بال کو بیری گزارش تمام ٹیچرز تے والدین کریں دوسرہ غور کرو کہ بھی بال کتنا اکسپٹ کرے نا پہ کتنا کم برداشت کر سکے ہون دی برداشت مطابق ہے دے منا چاہیے دا ہے گو کے گالی نظر دن کے بھئی سکول دے ہوئی جتنا ٹائم نہیں ہونا کہ کیا استاد ہی میں سارا ہے کہ بال کو انجنج دے ہوئے دے ہو تسا سارے کو ہکو کم لیکن ہے کہ میرے مطابق دوسرہ جتنا بال دیکھو ہون دی استطاعت ہے جتنا وہ کر سکے ہون دا اتنا دوسرہ چیک کرو باقی جو راہے جتنا بال باقی اگر کر سکتے ہیں انہوں نے دا سارا اگر کیتے ہوئے ہیں سارا چیک کرو اتنا ہون ورک زیادہ ہون ورک میں تاکو جی میں ریسرچ شیئر کیتی ہے بال واسطے ذہنی تناہو دا باعث بڑھ دا شاید بھی موجودہ حالات چھے جی میں کرونا اے سوپیز ہیں چھٹیا ہیں جا سلیبیس توں ہے کورس تے او ہوئے ایڈوکر ہون ور دا بلڈانی ہے ٹیچرز واسطے بھی مسائل ہیں ولائے ہی حالاتیں جی جو کشنا کیا تھی کیا بڑھن دا پا ہے بالکی میں ان کو کور کر اور سکول واحدی دا رہے ہیں میرے خیالے جی تھا ڈیسپلندی پہبندی کروئی بان سکتی ہے جی تھا فاصلہ بھی رکھیا بان سکتی ہے اور سکول جتنا سٹوڈنٹ ہون باؤندی ہاتھ ہے یا شاہر ہے اسازہ کرام دا احترام بھی ہون دے خوف بھی ہون دے وہ واحدی دا رہے ہیں میرے کاغذنٹ میں کو وہ لگ دے میٹم دیکھو تو رہے پبلک ٹرانسپورٹ چل دی پی ہے بھوٹلنگ تو رہی تھی نہیں پی ہے بلکل شاپنگ مال تو رہے کھلے ہوئے ہیں بلکل تو رہے ہر ہفتے بعد آری بات سے گودھاری نے چھوٹیاں پندھاری نے چھوٹیاں میں تھے بڑا جیب نے محسوس کرنا پہا ہے ایڈوکیشن دے والنا تھے بلکل بال زیرو بھی نہیں تھی بلکل تو ساں ٹھیک آدھے پہا ہے میں پہلے گال کلیئر کرے ساں بلکل درست فرمائے ہوئے سارا ایڈوکیشن ایکی دارہ ہے بہترین کی سمدہ کام کرنا پہ ہون دے ویچے ہے کہ میں ایس او پیز دی ڈسپلینری طورتے عمل درامت تھی بہترین تھی بلکل ہی ہے سکولنے تو لاؤ بیک شاید کتھی تھی بلکل ہی ہے بلکل ہی ہے سارے واسطے باقیدہ ہدایات ہیں ہم ایک تیسا عدی تعداد سردنی ہے بلکل ہی ہے مجھے گا لے کے ماسک ہر بال پاونے والا سینٹائزر سارے مین گیٹ دے ہوتے لا تھے لا تھے جو ہی بال ہندے دو اساتزہ تے پی ان دی ڈیوٹی ہونی ہے روزانہ جڑا کھڑیں چیکے وہ اپنا جیرہ بال ہو سی ہوں کو سینٹائز کرے سن ماسک چیک کرے سن ہون دے بعد ماسک جینا کینی سارے کنے رکھیا ہوئے ہونے اصلاح اچھا دینے سے پید بھئی جتا کہ گورنمنٹ دے ادارے چھے سارا کچھ ہی کیا پریویٹ ادارے بھی ہیں ایسو پیس تے عمل کریں دے پہن سارجی گزارش ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ ہی معاملے درج بڑی سٹریکٹ پالیسی اختیار کی تھی پی ہے کیونکہ اصلاح کو پتہ آئے ہے کہ بھئی اصلاح دے ادارے ہیں تے ایسو پیس تے عمل تھی نہ پیدے باقی جیرے نیجی ادارے ہیں ہونے دے اوچھ بھی سخت اندال کی تاروینے کی تاروینے کیونکہ سارے جیرے آفیسران ہیں جیرے سارے اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسرز ہوں ہونے دے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگیاں ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ بیتوسا نے جیرے اتھاں پرائیویٹ ادارے دے اوچھ بھی چیک انڈ بیلنس رکھنے کہ آیا باقی ادارے بھی انہیں ایسو پیس تے عمل کرنے پہن یا کہنی کرنے پہن تے ہون تک میرے علم دے مطابق کہیں بھی ادارے دے وچھ ای ہو جانا کوئی شکایت سامنے آئی کہنی آئی کہنی باقی ہی دا مطلب یہ ہے کہ بھی سارے سختی ننال عمل درامت کرے ہیں لوجی گال ہے کہ گورنمنٹ کیونکہ بڑی سٹرکٹ تھے تے آج کل پرائیویٹ ادارے بھی اپنی بقا دی جنگ لڑ دے پہن ہون تھی وجہ کنے تے او بڑے سٹرکٹ لی میرا خیالے کے عمل کرنے پہن اور کرنا بھی چاہی رہا ہے بات اور ایک شہری ہر بندرہ فرض بھی ہے نجھے کو بچاوان اللہ صاحب جہرے بالن سارے والدین دے کیا پیغام دے سو سار جی میرا پیغام ڈو طبقیں دے واسے ہے پہلا پیغام میرے میری ٹیچر برادری دے نا ہے گزارش ہے ہونے کنے کہ بھئی میں جرے گزارشات پہلے کر چکیاں کہ بھئی ایک تے بال جرہن ہونے دے ہومورک دے تے توجہ دے منی چاہی دیے ایک تے ہومورک ہونے کو ہونے دے کپیسٹی دے مطابق ہونے دے قابلیت دے مطابق دے منی چاہی دے دو جی گالے ہون ہومورک کو ہی طریقے نال چیک کرو کہ بھئی او مطلب بال مزید اگو ہوندی بہتری ہی آوے صحیح انہاوے کے بال پیش دے مجھے کیونکہ میں اپنے اپنے کریئر دے ویچ اپنے ہی تمام دورانی دے ویچ میری ایک عادت رہ گئی ہے کہ میں بالے نہیں لکھائی تے پڑھائی واسطے کہ بال صحیح پڑ سکیں صحیح لکھ سکیں میری عادت ہے میں ہر بالک نے املا لازمی لکھوے صحیح چاہے اردو دا املا ہے چاہے انگریزی دی ڈکٹیشن ہے کیونکہ ہوندی نال دو چیزاں کور کریں جیرے والے بال املا یاد کریں دے وہ ایک پراسس ہے پورا بال ایک دفعہ الفاظ یاد کرے سی ہوندے ہجے یاد کرے سی سپیلنگ یاد کرے سی دو جا والا اساں جیرے والے ہونکو لکھوے سوں اللینج بیٹھے ہوندن اساں ہونے کو آدے سے بھئی فلانا مثال دو عورتے لفظے مثال دو میں آدھا بھئی تو ساں لکھو زمین تے بال سوچھے دے کہ بھی زمین استاد سے باقی والا ہوندے زہنے زے اندے میم یہ نون اندے یہ والا ساں والا رپیٹ کرنے سے والا دہرینے سے زمین دو ترہ دفعہ بالے کو آدھو بال سماعت کرنے ایک تیو بالے بڑی اچھی پریکٹس تھی ایک لفظ او چھی سات دفعہ سونو بھی گندن دو ترہ دفعہ اور لکھان دوتے بھی توجہ دیں بڑی کور تھی چکے دو جی میری گزارش والدین دی طرف ہے والدین کیونکہ میں پہلے گزارش کی تھی دو طرفہ ایک عمالے پڑھائی جڑا ہے نا اسادزہ آپ نے بیہاف دوتے کام کرن اور الحمدللہ تمام اسادزہ چاہے وہ کہیں بھی طب کا نال چاہے وہ نجی دارنج کام کرن چاہے وہ سکاری دارنج کام کرن سارے اسادزہ بہت اچھا کام کرنے پر والدین دا حصہ یہ ہونے کہ بھی اسا جرا سارا کام کروینے سے سکول درج والدین درخواست تھے کہ بھی سارے نال تعوان کرن کیونکہ والدین دے تعوان دے بغیر پڑھائی چونکہ دو طرف آم مالے اے مشکل تھی وینے والا ساکو والدین دے بھی ہافتے بھی کام کرنا پون دے اپنے طرفوں بھی کام کرنا پون دے تے گزارش یہ ہے کہ بھی والدین کو ہی پراسس دے ساری ہیلپ کرنی چاہیے بالدی وردی بالدہ بیگ سوے چیک کرتے بھیجیا کہ آیا ہوندے کتابیں پوری ہیں کوئی کتاب بھولیاتے نہیں ہونا ہوندے کاپیاں چیک کریں ہوندے پینسلان چیک کریں ہوندہ شاپنر ہوندہ ربڑ یعنی کہ تمام لواز ماجر ہے کلاس روم واسطے سپور واسطے ضروری ہونا تے بالدی خاص صورتے صفائی ستھرائی دا بالدے وردی دا کپڑے دا خاص صورتے خیار رکھے ہوئے والدین دی طرف یہ گزارش شکریہ شاہد بھائی